اے گرلز تو آج کی ویڈیو آپ لوگ کے لیے کافی زیادہ ہیلپفول اور موٹیویشنل ہو سکتے ہیں خاص طور پر ان لڑکیوں کے لیے جو بلکل بھی اپنی سیلف کیر نہیں کرتی ہیں سیلف گرومنگ ٹپس شیئر کروں گے اور کچھ ایسی پروڈکٹس بتاؤں گی بلکہ بہت آسان سی ایزی پیزی سے چیزیں بتاؤں گی جو کہ بجٹ میں رہتے ہوئے آپ لوگ گھر پر ہی اپنی کم سے کم چیزوں میں آپ لوگ اپنے بالوں کی اپنی سکن کی کیر کیسے کر سکتے ہیں بہت مہنگی میں یہ چیزیں کوئی نہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی جو خود میں کرتی ہوں وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی تو جناب سب سے پہلے ہم نا ہیر کیر سے شروع کرتے ہیں اب ہفتے میں ایک بار مہینے میں ایک بار یا پندرہ دن میں ایک بار اٹلیسٹ آپ لوگوں نے جو ہے نا بالوں میں ہیر آئلنگ کرنی ہے جو کہ میں بھی بہت کم کر رہی ہوتی ہوں مجھے بھی کافی زیادہ موٹیویشن کی ضرورت تھی اور میں اٹھی میں نے کہا یار بڑے د یہ ساری چیزیں میں نے بالکل اپنے بالوں کی کیر کرنا چھوڑ دی ہے تو میں نے کہا چلیں جی جلدی جلدی نہ کرتے ہیں کچھ اپنے بالوں کا سکن کا کوئی نکالتے ہیں حل تو کوئی سا بھی آئل اٹھاؤ ہاتھ میں ٹھیک ہے جو گھر میں پڑا ہے کوکوناٹ آئل ہو گیا یا پھر آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی کوئی بھی آئل ہیر آئل کوئی سا بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہو سرسوں کا تھیل بھی یوز کر سکتے ہو یا پھر آپ اس میں وائٹمین ای کے دو تین کیپسول ب ایڈ کر سکتے ہو آپ لوگ کو یہ اچھا سا ہیر ماسک دی آئی وائی ہیر ماسک بنا کر لگا سکتے ہو جس طرح میں نے گھر میں بھی بہت سارے شیئر کیے ہیں انڈے والا ماسک ہے جن کے بال بہت زیادہ رف ہو رہے ہوتے ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یوٹیوب میرے چینل پر وزٹ کرو گے آپ کو بے شمار چیزیں مل جائیں گی بالوں پر لگانے کی تو جناب یہ میں نے اپنے بالوں پر ہیر آئلنگ کی روٹس میں سکیلپ میں اچھے طریقے سے اپنے آئل لگایا اور بالوں کو باندھ کے ٹائے کر کے ایک دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا اس کے بعد آپ لوگوں نے شاور لینا ہے ٹھیک ہے اب ان ایک دو گھنٹوں میں کیا کرنا ہے بھائی ہم نے تھوڑی سی سکن کیر بھی کر لینا ہے اب سکن کیر میں آپ کو آسان سی چیزیں بتاؤں گی آپ لوگ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بیسٹ فیس فوش بتاؤں گی جو کہ میرا موسٹ فیوریٹ ہے آج کر یہ بائیو ایکوہ کا شاید آلریڈی میں پہلے بھی اپنی کسی ویڈیو بھی شیئر کر چکی ہیں اور بلکل بھی سپانسرڈ نہیں ہیں ان لڑکیوں کے لیے جن کے فیس پہ بہت زیادہ آئل آتا ہے میری طرح جن کی بہت زیادہ آئلی سکن ہے ایکنی پرون سکن ہے بہت زیادہ پیمپلز بن جاتے ہیں بلیک ہیڈز ویٹ ہیڈز کا ایشو ہے تو یہ والا فیس واش بیسٹ ہے آپ لوگوں کے لیے آپ کی ایکنی کو بھی کنٹرول کرے گا اور آپ کی سکن کو بہت زیادہ آئل بھی پروڈیوس ہونے سے روکے گا اور آپ کی سکن بہت زیاد دراز سے آپ کو مل جائے گا ایزیلی اچھا اس کے بعد جناب فیس واش کر لیا فیس واش کے بعد آپ میری سکن دیکھو انسٹنٹ والی وائٹننگ اور گلو آ جاتا ہے اب جناب آپ لوگوں نے شیٹ ماسک لینا ہے ٹھیک ہے اب یہ میں کیونکہ ہلکی پھلکی سی سکن کیر کر رہی ہوں کوئی بہت زیادہ فیشل فوشل والا کام نہیں کر رہی سمپلی میں نے فیس واش کیا اور اس کے بعد ہم نے جناب ایک شیٹ ماسک نکالا جو کہ یہ بھی دراز سے آپ کو سستے سے مل جاتے ہیں یہ بھی بھی بائ اگر آپ کے پاس کوئی بھی اچھے سے شیٹ ماسک پڑے ہے نا یہ سستے سے یہ بھی ہزار بارہ سو روپے میں نا آپ کو کوئی آٹھ دس مل جاتے ہیں ان کی بہت زیادہ نا دراز کے اوپر سیل لگی ہوتی ہیں تو آپ وہاں سے آرڈر کر سکتے ہو میں نے کٹھے ہی منگوائے تھے تو میں جب بھی نا ہفتے میں ایک دو بار مجھے کچھ کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا یا ہوم ریمیڈی کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ سستی چڑھ رہی ہوتی یار کون بنائے کون لگائ تو بنا بنایا یہ ماسک ہے اٹھایا لگا لیا کہیں جانا ہے میک اپ کرنے سے پہلے آپ لوگ یہ والا ماسک اپلائے کر لو میں آپ کو بتا رہی ہوں ترسٹ می گرلز آپ کس کی نہیں اتنی سوفٹ بیبی سوفٹ ہو جائے گی نا آپ جب جب میک اپ لائے کرو گے اتنا زبردست آپ کے فیس پہ میک اپ لائے ہوگا میں بتا نہیں سکتی اتنا سمودھ اور فلالس لگتا ہے نا آپ کا میک اپ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اب جو اس میں بچاوا سیرم ہے نا وہ بھی آپ نے ویسٹ نہیں کرنا وہ نکالنا ہے آپ لوگ ہاتھ پاؤں سب نیٹ نیٹ ہو جائے پندرہ منٹ کے لیے لگاؤ اٹلیس پندرہ منٹ بعد آپ ریزلٹ دیکھو اتنے میجیکل ریزلٹس ملتے ہیں میری سکن آپ چیک کر سکتے ہو اتنی گلاس گلوئنگ سکن لگ رہی تھی اور اس کے بعد آپ جب میک اپ لگاؤ گے تو بیسٹ ہو جائے گا مزہ ہی آ جائے گا یہ دیکھو کتنی سمپل سی چیزیں ہیں جو کہ ہم لوگ اپنی عام روٹین میں کر سکتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ بھی نہیں ہوتا اور ہم اس سے فلاولس بھی دیکھ سکتے ہیں سکن بھی اچھی دیکھ سکتی ہے ٹیکچر بھی سمود ہو جاتا ہے اب اس کے بعد جناب یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ والا میں ہیر ماسک یوز کروں گی بالوں کے لیے شاور لینے کے بعد نہ ہوں گی جب تو کوئی بھی اچھا سا شیمپو یوز کریں شیمپو یوز کرنے کے بعد ہفتے میں ایک بھارنا لڑکیوں کو اسا بھی ہیر ماسک لازمی اپلائی کیا کرو ڈی آئی وائی ماسک جو گھر میں بنا کے بھی یوز کر سکتے ہو انڈے والا ہو گیا دہی والا ہو گیا ایلو بیرا والا ہو گیا اتنے سارے میں نے بھی شیئر کیے ہیں آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہو جا کے وہ کر لو یا یہ میں نے ایک ڈاکٹر میٹ کا آپ کے ساتھ شیئر کیا یہ بھی اچھا ہے میں دراز سے مگایا تھا یہ یوز کر لو اور یہ جناب میں یہاں پر یہ ٹنکل ریزر کا استعمال کرتی ہوں آئی بروز ٹائڈی ہونی چاہیے ٹھیک ہے فیس پہ بال نہیں ہونے چاہیے یہ بہت زیادہ بھرے لگتے ہیں آپ کے فیس کے اوپر آپ لوگوں کی سکن نیٹ کلین لگتی ہی تب ہے جب آپ کے فیس پہ بہت زیادہ فیشل ہیئر نہ ہو ایکسٹرہ بڑے وال نہ ہو اور بشی بشی آئی بروز نہ ہو تاکہ آپ لوگ ٹائڈی لگو ٹھیک ہے جناب میں نے یہ پہلے سے کیا ہوا تھا میں نے آپ کے سامنے جسٹ کر کے ہلکا سا دکھا دیا ہے کہ اس طریقے سے میں اپنی آئی بروز نیٹ کر لیتی ہوں تو یہ ہو گئی ہماری منیمل سی سکن کیر ہیئر کیر اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح سے آپ لوگ منیمل پروڈکٹس یوز کر کے گھر گھر پر بھی آپ لوگ اچھے دیکھ سکتے ہو گھر پر بھی آپ put together دیکھ سکتے ہو ضروری نہیں کہ ہم کہیں باہر جا رہے ہیں تو ہی ہمیں ہلکا سا اپنے فیس کو میک اپ بغیرہ کرنا ہے میک اپ کی بات نہیں کری سنسکرین ضرور اپلائے کرو گھر میں سنسکرین آج کل اتنے زیادہ اچھے tinted سنسکرین آ رہے ہیں جو کہ آپ لوگ ہلکا سا لگاؤگے وہ foundation والا effect آپ کو automatically مل جائے گا تو وہ آپ لوگ اپلائے کر لو ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ لوگ جو ہے ہل ہلکا سا بلش اپلائے کر لو پاوڈر بلش میں نے پہلے پاوڈر سے سیٹ بھی کر لیا کیونکہ جن کی بہت زیادہ oily skin ہے وہ پاوڈر سے اپنے فیس کو ہلکا سا سیٹ کر لیں اس کے بعد پھر آپ لوگ پاوڈر پاوڈر فارم پروڈکٹ ہی میں یہ یوز کر رہی ہوں چیکس پر بھی ہلکا سا بلش اپلائے کر لیا پنکی پنکی سا کر لیا کاجل ٹوٹلی آپشنل ہے گھر میں جو لڑکیاں کاجل لگانا پسند کرتی ہیں مجھ اچھا لگت نہیں لگانا مد لگاؤ لپس پر ہلکا سا ٹینٹ لگالو گھر میں اگر آپ ہو اور بالوں میں آپ لوگ جو ٹاول ڈرائے ہو جاتے ہیں تو کوئی بھی اچھا سیرم لگالو کوئی اچھا سیرم نہیں لیوان مل جاتا ہے سستہ سب وہ آپ لوگ بالوں میں ہلکا سا ضرور لگاؤ اس سے بال آپ کی کافی زیادہ سوفٹ ہو جاتے ہیں اور یہ آج کل بال اتنے زیادہ جھڑ رہے ہیں میرے آپ لوگ بھی باتانا کومنٹ کر کے کس کس کے آج کل کے موسم میں بہت زیادہ بال جھڑ رہے ہیں تو م اس کے بعد پھر بند ہو جاتے ہیں گرنا تو یہ جناب ہلکا سا ریڈی ہو گئے بالوں کو جب وہ یہ سیرم لگا کے کوم کرو گے تو بال بہت سوفٹ اور سمودھ فیل ہونے لگیں گے تو لڑکیوں اچھا دکھنے کے لیے بہت زیادہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بس یہ ہے کہ ہلکا سا اپنے آپ کی کیر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اگر ہم گھر پہ جو چیزیں ہم نارملی کر رہے ہوتے ہیں ان میں تھوڑی سی ایڈیشنل چیزیں ایڈ کر کر لیں اور اپنی سیلف کیر شروع کر دیں تو پھر ہم ہر وقت اچھے دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہم لوگوں کو نا بس موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے ہلکی بھلکی سی جو کہ مجھے بھی ضرورت تھی آج کل آج کل میں بھی بہت زیادہ کہیں بزی تھی کاموں میں تو میں اپنے آپ کی کیر کرنی ہم نے ہم گھرے لو کاموں میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں نا کہ ہم بھولی جاتے ہیں کہ ہم نے اپنی بھی کیر کرنی ہے تو بھئی سارے کاموں کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی کیر ب بہت ضروری ہوتی ہے اور ہر لڑکی کو خوبصورت دکھنے کا لگنے کا بہت پورا رائٹ ہے کہ وہ خوبصورت دکھ سکے اور دیکھو منیمل سا میک اپ کر کے میں اچھی لگ رہی ہوں یعنی کہ اپنی موہم یا مٹھو نہیں کر رہی لیکن یعنی کہ پریزنٹیبل لگ رہی ہوں ٹھیک ہے نا گوڈ ہو گیا نا تو اب میں یہاں بھی کہیں جا بھی رہی تھی تو میں نے کہا ہلکا سا جو ہے وہ منیمل سا میک اپ تو نہیں میں نے کیا ہوا بس پاولر سے سیٹ وغیرہ کیا ہوا ہے سل سا ساتھ یہ دو بٹا جو ہے ساتھ وہ بھی سیٹ کر لوں گی اور بس یار لڑکیوں یہ چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں آج کی ویڈیو میں کہ اپنی سیلف کیر جو ہے کیا کرو بہت ضروری ہے اپنے آپ کو ایسے نہ چھوڑو وقت سے پہلے بڑھا دکھنا نہ شروع ہو جو بچے ہو گئے ہیں تو بچوں میں بیزی ہو گئی ہیں گھر ہیلو کاموں میں بیزی ہیں اپنے آپ کے لیے وقت نہیں نکال رہی تو پلیز اپنے لیے وقت نکالیں اور اپنے آپ کو جو ہے تھوڑا سا موٹیویٹڈ رکھیں اور بس ہوفیلی آپ کو آج کی ویڈیو میری کافی زیادہ ہیلپفل لگی ہوگی اور یہ مجھے لیٹ ہو رہا تھا ہی جانے کے لیے اور میں نے یہ بیگ لے لیا یہ میرا گوٹو والا بیگ ہے تو کہیں جانا ہوں میں فٹا فٹ یہ اٹھانا ہے کیونکہ یہ ایزی ٹو کیری ہوتا ہے میں جلدی سے اس کے اندر فٹا فٹ اپنے جو چیزیں ہوتی ہیں ضروری ضروری والیٹ ہو گیا فون ہو گئے وہ رکھتی ہوں اور بس پھر نکال پڑتی ہوں تو یہ میری ف لیکن ہوفیلی آپ کے لئے